میں بتانا چاہوں گا کہ کرسی اور مدمک کی پالن ان کو دونوں کو اگر کسان ایک مان کے ایک ساتھ اگر اس کو دھیان دے کے کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں کرسی اور مدمک کی پالن کو بلکل الگ نہیں کر سکتے ہم دونوں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں جیسے جڑنے کی بات اگر ہم آپ دیکھئے گا اگر کرسی کے بکاس کی بات کرتے ہیں تو کرسی میں اگری کلچر میں چار انپوٹ کی بات کرتے ہیں لینڈ لیور کیپیٹل منیجمنٹ لیکن ہم کہتے ہیں ایک پانچ ماہ انپوٹ ہے ان چاروں انپوٹ کی جو چھمتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کو نینتیت کرتا ہے اور وہ انپوٹ ہے بی کیپنگ ہنی بیز پولینیٹرز یہ جو جتنے بھی ہیں وہ فیپت انپوٹ تو اس کو فیپت انپوٹ ٹیٹ کیا جائے اور نیشنل بی بورڈ کے اتھک پریاسوں سے ابھی بھارت سرکان نے کرسی ایوم کسان کلیان منطرہ لینے بی کیپنگ کو ہنی بھی اس کو فیپت انپوٹ اگری کلچر میں ڈیکلیئر کر دیا ہے اس کا ایک نوٹیفیکیسن بھی ایگزیگوٹیو آرڈر ایسو ہو رکھے ہیں اور وہ نیشنل بی بورڈ کی ویف سائٹ پہ بھی ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری یوزنا ہیں کرسی ایوم کسان کلیان منطرہ لینے کی راج سرکاروں کی ان سب یوزناوں میں بی کیپنگ کے لیے بھی ایک انپوٹ کے روپ میں کسانوں کو سبدائیں دی جا سکتی ہیں اور دی جا رہی ہیں تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہو گیا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایگری کلچر یعنی کرسی اور بی کیپنگ مدمکھی پالن کو ایک لے کے اگر کسان چلتا ہے یعنی جو کہتی کر رہا ہے کہتی وہ کسان اگر اس کے ساتھ اپنا مدمکھی پالن بھی کر رہا ہے تو ان کے لیے فائدہ اس میں بنوین سچویسن ہے کسی سے فصلوں سے جو پیداوار آ رہی ہے اس میں مدمکھی پالن سے پیداوار میں بڑھوتی ہوتی ہے اس کے جو فصل سے جو بیج آ رہا ہے فل آ رہا ہے اس کی گھڑ بکتہ میں بہت اجافہ ہوتا ہے تو ایسے فائدہ لیں